تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ آریما گوکو اور ساتھی میں کوتوہا زینوسام اور گرین پریشت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر گرین پریشت اور ساتھی میں زینوسام کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی آریما زینوسام سے کہتا ہے کیسے ہو زینوسام اور گرین پریشت آپ لوگوں سے دوبارہ مل کر مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے تو لگا تھا کہ ڈریگن لارڈز زالہ مکیوں سمبلے کے بعد آپ دونوں شاید ختم ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کی قسمت کافی بڑیا ہے زینوسامہ جس کے اوپر زینوسامہ آریما کو دیکھ کر بڑی حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں آخر تم بھلا یہاں پر کیا کر رہے ہو یاموشی ویجیٹا اور وہ باقی سبھی لوگ تمہیں روکنے کے لیے گئے تھے اور تم یہاں پر بھلا کیسے جس کے اوپر آریما ہستے ہوئے کہتا ہے زینوسامہ لگتا ہے کہ آپ ابھی تک میری بات کو پوری طریقے سے نہیں سمجھے ہمیں روکنے والا اس ملٹی ورس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے سمجھیں میری بات کو جس کے اوپر کوتہ آبی کہتی ہے اوہ تو یہی ہے اومنی کنگ زینوسامہ اس اومنی ورس کے رولر کا بیٹا اسے مارنے میں کافی زیادہ مزا آئے گا جس کے اوپر گرینڈ پیری سامنے آتے ہیں اور تب ہی وہ کہتے ہیں خبردار تم لوگ ایسا چھا کر بھی نہیں کر پاؤ گے سمجھیں میری بات کو شاید تم بھول چکے ہو کہ ہم لوگ کون ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں جس کے اوپر تب ہی کوکو کہتا ہے آریما میری بات کو سنو کیا واقعی میں ہم ہی لوگ کو مارنے والے ہیں جس کے پر آریما کہتا ہے ویلکل گوکو تو کیا تم تیار ہو گوکو کو دیکھ کر زینوسامہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ آخر تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کر رہے ہو گوکو میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم یہ سب کروگی گوکو آخر تم چاہتے کیا ہو جس کے اوپر گوکو کچھ بھی نہیں بولتا اور گوکو زینوسامہ کو دیکھ کر رزتا ہے جس کے اوپر گرین پریشت کہتے ہیں زینوسامہ لگتا ہے کہ یہ گوکو اب ہمارا والا گوکو نہیں رہا تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اسے بھی ختم کرنا ہوگا جس کے اوپر گوکو کہتا ہے گرین پریشت واقعی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ختم کر سکتے ہو تو آ جائیے اور دیکھ لیجئے کیونکہ میں کسی سے کم بلکل بھی نہیں ہوں میں نے اپنی طاقت کو خود بڑھایا ہے سمجھے جس کے اوپر گرین پریشت کہتے ہیں تم اپنی حد پار کر رہے ہو گوکو تم نہیں جانتے کی آخرکار ان لوگ کا اصلی مقصد کیا ہے تم بہت برا کر رہے ہو جس کے اوپر گوکو کچھ بھی نہیں بولتا اور وہ صرف استہ رہتا ہے اور تب ہی آریما کہتا ہے چلیے زنو ساما اب سمجھے آ چکا ہے آپ کا بھی اس ملٹی ورس اور اس دنیا سے الویدہ کرنے کا زنو ساما تو کیا آپ تیار ہو یہ کہنے کے بعد آریما اپنی پاور کو اب کرتا ہے جس کے اوپر تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سینجیرو اور ساتھی میں ڈنزو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ یہاں پر جس کے اوپر گرین پریشت کہتے ہیں ڈینزو اور ساتھی میں سینجیرو پیچھے اٹھو یہاں پر بہت کترا ہے جس کے اوپر تب ہی ڈینزو کہتا ہے یا موشی نے ہمیں یہاں پر پیچھے اٹھنے کے لئے کھڑا نہیں کیا سمجھے گرین پریشت ہم بھی لڑ سکتے ہیں ہم کمزور بلکل بھی نہیں ہیں کیا بات ہے یہاں پر تو دو اور سیئن ہیں لیکن وہ بھی ان گارڈز کے ساتھ میں یہ دیکھ کر مجھے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پلک جب پکتے ہی آری ماں ان دونوں سیئن کے سامنے پہنچ جاتا ہے جنہیں دیکھ کر ڈینزو اور سینجیرو کافیدہ حیران ہوتے ہیں آری ماں کہتا ہے ہی سیئنز میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اپنی جان بچانے کا ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ نہیں تو میں تمہیں ایسی سمجھ پر ختم کر دوں گا جس کی اپر تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ زنو سامن آری ماں کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ آری ماں سے کہتے ہیں تم اپنی حد پار کر رہے ہو آری ماں بھولو مت کی آخرکار میں کون ہوں میں آمنی کینگ زنو ہوں میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اکیلا ہی تم لوگ کو روکنے کے قابل ہوں سمجھے میری بات کو مجھے بے فالتو کے اندر گصہ بلکل بھی مت دلاؤ جس کے پر تب ہی آری ماں ہستے ہوئے کچھ قدم پیچھے اٹھتا ہے اور تب ہی کو توہاں کہتی ہے ہمیں ماف کر دینا آمنی کینگ زنو سامن لیکن ہم مجبور ہیں جب ہم تمہیں ختم کر دیں گے تب ہی تو تمہارے پتا یعنی کہ اس آمنی ورس کے رولر کی نیند کھولے گی تو مجبورن ہمیں یہ کرنا پڑے گا لیکن ہماری تم سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے سمجھے میری بات کو جس کی پر زنو سامن کہتے ہیں اگر تمہارے اندر اتنی ہیمت ہے تو آج آؤ اور میرا سامنا کرو میں تمہیں بتا دوں کہ تم سبھی ایک بہت بڑے بھرم میں جی رہے ہو تم میرے پتا کا خلاف کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤگے کچھ بھی نہیں تم سبھی کو یہ ضرور لگتا ہے کہ تم ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہو لیکن میرا بھروسہ کرو آنے والے سمیے کے اندر وہ تمہاری ایسی حالت کریں گے جو تم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی جس کے پر آری مہستے ہوئے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے زنو ساما کہ ہم اکیلے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم جانتے ہیں اس آمنیورس کے رولر کی اصلی طاقت اور اسی لیے تو ہم اکیلے بلکل بھی نہیں ہے یہ کہنے کے بعد آری مہستے لگتا ہے دوسری اور ہم سبھی برولی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سمیے پر اس آمنی گوڈ بینکائی کے سامنے ہوتا ہے اور تبھی بینکائی برولی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے واقعی میں تم سیانس کافی زیادہ ڈر پوک ہوتے ہو ذرا اس سوپر سین گوڈ کو دیکھو میں نے سوچا تاکی میرا سامنہ اس سے ہوگا اور ہمیں کافی زیادہ مزا آئے گا اس لڑائی میں لیکن وہ ڈر پوک تو یہاں سے بھاگ کے چلے گیا اور تم جیسے کمجور سیان کو میرے سامنے چھوڑ گیا جس کے اوپر تبھی برولی کافی ہوتا گستے میں بینکائی کے اوپر اپنا ایک کافی جوڑ دار حملہ کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے پر ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ بینکائی برولی کے اس حملے کو بڑی آسان اس سے اووائیڈ کر لیتا ہے اور بینکائی ہستے ہوئے کہتا ہے مانا تم سے کہا نا کہ تم کمجور سیانس میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی نہیں یہ کہنے کے بعد بینکائی برولی کے اوپر اپنا ایک حملہ کرتا ہے جسے برولی بڑی تیجی سے اووائیڈ کرتا ہے وہ بہت ہی تیجی سے بینکائی کی طرف آگے بڑھتا ہے برولی بینکائی کے اوپر اپنا ایک کافی جوڑ دار پنس لگاتا ہے جسے بینکائی بڑی آسان اس سے بلوک کرتے ہوئے برولی پر اپنا ایک کافی جوڑ دار ہٹ کرتا ہے جسے برولی اووائیڈ کرتا ہے اور تب ہی برولی بینکائی کے اوپر اپنا ایک جوڑ دار کی بلاش کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماغ کا ہوتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ بینکائی کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن برولی یہیں پر نہیں رکھتا وہ لگاتر اپنے کئی سارے حملے بینکائی کے اوپر کرنے لگتا ہے لیکن بینکائی اس کے سارے بار سے بڑی آسان اسے بستے ہوئے برولی کے بڑی تیجی سے سامنے پہنچتا ہے اور وہ برولی کے سامنے سے اسے کافی جوڑدار پنچ لگاتا ہے برولی اس حملے کو اووائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا اور تب ہی بینکائی کہتا ہے تم معمولی سیان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی نہیں سمجھے میری بات کو جس کے اوپر برولی گستے میں کہتا ہے آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سیانز کو معمولی کمزور اور ڈرپوک بولنے کی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر ایک اصلی سیان کون ہے یہ کہنے کے بعد برولی اپنی طاقت کو کافی زیادہ بڑھاتا ہے اور تب ہی وہ بڑی تیجی سے بینکائی کی طرف اپنا حملہ کرتا ہے جسے بینکائی اووائٹ کرتا ہے پر برولی اس کے سامنے پہنچ کر اسے کافی جوڑ دار پنچ مارتا ہے برولی کافی جوڑ چلاتے ہوئے ایک اور حملہ کرتا ہے بینکائی کے اوپر اس بار بینکائی برولی کے وارشے نہیں بچ پاتا اور وہ چوٹکا کا اتراثت دور گر جاتا ہے برولی رکنے کا نام نہیں لیتا برولی کافی زیادہ ریج میں چلے جاتا ہے وہ لگاتر اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے اپنے کئی سارے حملے کرتا ہے اس آمنی گوڈ بینکائی کے اوپر دیے دیرے کر کر بینکائی چاہا کر بھی برولی کی حملے کو نہیں روک پاتا اور وہ برولی سے پٹ جاتا ہے اور تب ہی برولی کہتا ہے دیکھا تم نے یہ ہے ہم سیانس کی طاقت اور میرا یقین مانو تم لوگ ہم سیانس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو اور خاص کر کی میرے یعنے کی لیجنڈری سیان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں جس کے اوپر تبھی ہم دیکھتے کی بینکائی دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے مان گئے تمہارے پاس شکتیا تو ہے تو چلو اسے کیوں نہ ہم ایک اصلی معنی میں شروع کرے سیان یہ کہنے کے بعد بینکائی اور برولی دونوں ہی اپنی پاور کو اپ کرتے ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنے حملے کرتے ہیں جسے تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور تب ہی ہم سبھی ویجیٹا داریا اور ڈائیکون کو دیکھتے ہیں اور تب ہی ویجیٹا کہتا ہے کیا یہ شکتی یہ تو مجھے برولی کی لگتی ہے لیکن اس سمیے پر برولی کس سے لڑائی کر رہا ہے جو سب دیکھ کر داریا بھی تھوڑا سا ایران ہوتا ہے پر تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے یاموشی آ جاتا ہے اور یاموشی ویجیٹا کو دیکھ کر کہتا ہے تم تینوں آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو آخر تم نے آریما اور ان سبھی کو جانے کیسے دیا جس کے اوپر تب ہی داریا کہتا ہے دائیکون نے آریما کو بتا دیا تھا کہ لڑکمو یہاں پر نہیں ہیں اور اسی موقع کا وہ لونگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کی اوپر ویجیٹا کہتا ہے یاموشی تم یہاں پر ہو لیکن برولی وہ اس سمیے پر بھلا کہاں پر ہے کیا تمہیں معلوم ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ برولی اس سمیے پر کسی سے لڑائی کر رہا ہے جو سن کر یاموشی کہتا ہے برولی اس سمیے پر اس آمنی گوڑ بینکائی کے ساتھ میں لڑ رہا ہے میں اس سے لڑائی کر رہا تھا لیکن جیسے مجھے معلوم چلا کہ آریم اور وہ باقی سبھی لوگ آمنی کنگ کے پیلس کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے وہاں سے نکلنا پڑا جس کے اوپر تب ہی ویجیٹا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ برولی پیلس شکتی شانی بن چکا ہے تو وہ اس آمنی گوڑ کا سامنا کر سکتا ہے تو چلو ہمیں آمنی کنگ زنو ساما کے پاس جانا ہوگا جس کے اوپر ڈاریا کہتا ہے واقعی میں تمہیں لگتا ہے ویجیٹا کہ برولی اس کا سامنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ آمنی گوڑ ہے وہ کوئی آم شخص بلکل بھی نہیں ہے جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے تم لوگ اپنی اس بکواس کو بند کرو ہمیں آمنی کنگ زنو ساما کے پاس چلنا چاہیے برولی ایک سیئن ہے وہ اس آمنی گوڑ کا سامنا کر سکتا ہے تو چلو یہ کہنے کے بعد یاموشی وہاں سے بڑی تیجی سے نکل جاتا ہے یاموشی کی تیجی کو دیکھ کر وہ تینوں ہی کافی ادھا حیران ہوتے ہیں اور تب ہی دائیکون کہتا ہے یاموشی آج بھی پہلے کے جیسے ہی کافی تیج ہے ہم اس کی تیجی کا سامنا نہیں کر سکتے جس کے پر ویجیٹا کہتا ہے لیکن ہم یہاں پر صرف کھڑے بھی نہیں رہ سکتے چلو ہمیں جل سے جلد وہاں پر پہنچنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ تینوں بھی بڑی تیجی سے زنو ساما کی پیلس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تب ہی ہم سبھی آریما اور گوکو کو دیکھتے ہیں اور تب ہی گوکو کہتا ہے تو اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے آریما کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے اگر فادر اف سیان اکومو یہاں پر آ جاتا ہے تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ پھر ہم سبھی کے لیے یہ سارے کام کرنا مشکل ہو جائیں گے جس کے پر کوتوہا کہتی ہے بلکل آریما یہ سیان صحیح کہہ رہا ہے تو چلو ہمیں ہمارے کام کو جل سے جل شروع کرنا چاہیے کیونکہ یہ چار ہوئے کافی کمزور ہے یہ ہمارے سامنے نہیں کر پائیں گے جس کے پر آریما کہتا ہے تو چلیے زنو ساما دیکھتے ہیں کی آخر کار آپ ہمارے سامنے کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہو جس کے پر زنو ساما کہتے ہیں گرین پریشت ان دونوں سے ان کو پیچھے کرو کیونکہ اب یہاں پر صحیح معنی میں ایک بہت ہی بڑی لڑائی شروع ہونے والی ہے جس کے اوپر گرین پریشت کہتے ہیں سین جیرو اور ساتھی میں ڈینزو تم دونوں پیچھ ہی اٹ جاؤ اور اس لڑائی کے بیچ میں آنے کی کوشش بلکل بھی مت کرنا جس کے اوپر ڈینزو کہتا ہے لیکن ہم چپ چاپ نہیں بیٹھنے والے ہم آمنی کینگ زنو ساما کا ساتھ دیں گے جیسے کہ ہم سے یاموشی نے کہا تھا جس کے اوپر زنو ساما کہتے ہیں پاگل مت بنو اور چپ چاپ مہیں پر بیٹھ جاؤ آج میں ان سبی کو دکھاؤں گا کہ آخرکار میری یعنی کی زنو ساما کی اصلی طاقت کیا ہے اور آخرکار ان لوگوں نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے تو آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک اصلی آمنی کینگ کی اصلی شکیہ کیا ہوتی ہے سمجھے زنو ساما کی اس بات کو سن کر آری مہستے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے آمنی کینگ زنو ساما اب آپ نے اصلی بات کری ہے ایک آمنی کینگ کی تو آ جائیے دیکھتے ہیں کہ اس ملٹی ورس کے آمنی کینگ اور اس آمنی ورس کے رولر کے بیٹے کے اندر یعنی کہ تمہارے اندر زنو ساما کتنی جادہ شکتی ہے ملٹی ورس کے لئے ملٹی ورس کے لئے موسیقی